موسیقی ہیدر آبادی موویز ایکٹریس بھاونا میڈم سے انہوں نے اپنا کیریئر کہاں سے سٹارٹ کیا اس کے بارے میں ڈیٹلز پوچھتے ہیں بھاونا میڈم سے ہلو میں بھاونا ہوں جیسا کہ آپ لوگ مجھے کافی سارے ہیدر آبادی موویز میں دیکھ چکے ہیں میری میں جب پہلے ہیدر آباد میں آئی تھی تو میں نے اپنی کیریئٹی شروعات اینکلنگ سکی تھی تو میں بھی آب ہی طرح اینکلنگ کرتی تھی یا ایٹیوی میں میں اینکلنگ کرتی تھی لائک شو کرتی تھی اس کے بعد مجھے پرس جو موویی کا جو اوپر آیا وہ ایٹیوی سے ہی ایک کے تھو آیا وہ پرس موویی جو تھی ان کی تو ایسی کے طرح بھی جس میں میرا بول سے پہلتا ہیدر تھے اس کے بعد جو میں نے سکین موویی کی وہ سب کی بول بھی بانتی اس کے بعد تھارٹ مووی شوڑ لے تھی چار شانی اور اب جو ریلیزنگ پر ہے وہ ہے ٹائگر سلطان موویی ٹائگر سلطان مووی میں جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو ٹائگر سلطان مووی میں کام کرنے کے مطابق ایسا لگ رہا اس میں میند کرنے کے روائے ٹائگر سلطان مووی میں اچو ہی میرا کافی ڈیفرنٹ رول ہے میرے ابھی تک جو رول کیا وہ پوزیٹیوی جیس آ رہے ہیں پوزیٹیو میں کیا فرسٹ ٹائم میں نے ٹائگر سلطان موی نیگٹیو رول کیا ہے تو آئے خوب آپ لوگوں کو پسند آئے گا ویسے جیسا رول میرا اس میں ہے میں ریل لائک میں ویسی بلکل نہیں ہوں تو مووی دیکھنے کے بعد آپ میں کو ویسا کوپی بات کریے کہ میں ریل لائک میں بھی ویسی ہوں میں ریل لائک میں ویسی نہیں ہوں اور اتنا غصہ بھی مجھے ریل لائک میں نہیں آتا کیونکہ ٹائگر سلطان موی میرا جو کریکٹر ہے وہ تھوڑا غصے والا اور ان نیگٹیو ہے ایک دم اور امید کافی ہے لوگ پسند کریں گے باقی تو مووی ریلیز ہوں گے کے بعد ہی پتا چلے گا ٹائگر سلطان مووی پانچ تاری کو ریلیز ہو رہی ہے تو آپ لوگ سب لوگ دیکھئے آپ فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں اس میں ایکشن، کامیڈی اور رومائنس اکروچ ہے اس مووی میں ٹوٹل مووی مساگا ہے آپ کو فیملی کے ساتھ اچھے س دیکھ سکتے ہیں ٹائگر سلطان مووی میں آپ کا مین گروین کا رول ہے ٹائگر سلطان میں ایکشنی دو لوگ ہیں میرے ساتھ میں انپریتی بھی ہے اور انپریتی پوزیٹیف میں ہے اور میں نیگٹیو میں ہوں تو دونوں کا ڈکر ہے ہم دونوں بھی جو مووی کا مین کریکٹر ہے تو ٹائگر سلطان میں ہم دونوں بھی ان سے بیار کرتے ہیں تو میں نیگٹیو لیکن جو مین سلطان ہے وہ انپریتی کو چاہتے ہیں جو کہ ایک پلیکچرار بکھائی ہے میں ٹائگر سلطان کے ساتھ ہی ان کے گروپ میں ان کے گینگ میں کام کرتے ہیں میں بھی ان کو بہت چاہتے ہوں لیکن وہ میرے اوپر اتھان نہیں رہتے ہیں تو میرے اوپر جھان نہ دینے کی وجہ سے میں ان کے اپوزک ہو جاتے ہوں ان کے ساتھ ملاتے ہوں اور ہم لوگ ملتر سب بدلہ لیتے ہیں تو موگی میں کچھ کچھ ایسا سٹوری ہے سلطان سلما کان کی جو موگی آئی تھی سلطان موگی اور ٹائگر سلطان میں کیا ڈیفرنٹ ہے ہاں کافی کچھ ڈیفرنٹ ہے سٹوری الگ ہے یہ بیسکل ایک ڈون کی سٹوری ہے سلما کان کی سلطان وہ ریسلنگ پر تھی جو ہمارا سپورس یہ سپورس کے اوپر نہیں ہے یہ ایک ڈون کی سٹوری ہے جو کہ ڈون تو ہے لیکن کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کیا جس نے کبھی بھی کوئی مردر نہیں کیا جس نے کبھی بھی کوئی چوری نہیں کی تو ایک ڈون کا جو ایک پوزیٹیو کریکٹر ہے وہ ٹائگر سلطان کے اندر دکھایا گیا ہے ایسا لگا آپ کو توفیل بھئی کے ساتھ کام کرنے ہیں فرس پچھر ہے توفیل بھئی کے ساتھ یا اور بھی کوئی پچھر کیا توفیل جی کے ساتھ میری یہ پہلی پچھر ہے میں نے توفیل جی کے بارے میں پہلی سنا تھا کبھی کچھ وہ بلسہ بہت کرتے ہیں مجھے کبھی ڈر بھی لگا رہا جب مجھے کرنا چاہیے یا نہیں ایک طریقے سے غصہ دنا اچھا بھی ہے کیونکہ جب تک سیٹ پر ڈسیپلین نہیں رہے گا جب تک سب ڈسیپلین میں ہے کام بھی کریں گے تو ٹائم بھی بیسٹ ہوتا ہے کوئی ٹائم پر نہیں آتا تو ان کا کام کرنے کا طریقہ آلق ہے لیکن ہاں مزار کا ٹائم ہوتا ہے تو مزار بھی کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ہم سے ڈر لگتا ہے باقی سب کچھ ٹھیک کوئی کومیٹی سین یاد ہے آپ کو پکچھر کا یا آپ کا ایموشمنل سین یا ایموشمنل سین یا ایموشمنل سین یا ایموشمنل سین اچھلی ٹائم سمتان پر سین تھا وہ کبھی بھی سموکنگ نہیں کرتے تو مجھے ریال لائٹ میں آدھت ہی بھی ہے اس مووی میں مجھے سموکنگ کرتا تھا اس کو کرنے کے لئے مجھے بہت موشکن ہوئی مجھے سکرٹ پکڑنے کا طریقہ ہی بھی مانوں بھارا تھا مجھے سکرٹ کی حصے پکڑنا ہے مجھے کتنے سکرٹ پکڑس کتم کی آپ پورا شوٹ کتم ہونے تھے ایک چار پر سکرٹ لگے ایک دن میں ہوا چار پر سکرٹ کتم ہوئے بٹا اندہ اندہ وہ سین بہت اچھا آیا پوری موووی کا ہی مجھے جو میرے چھتنے بھی سین سے پوری موووی کا تم کوئی نیوز کرا ہے آپ یہاں ڈائریک جا کے پہلے سے ملیں گے نہیں نہیں میں ڈائریک جا کے نہیں ملی تھی ہمارے اندسٹری میں چھوٹو ہے چاہر آپ لوگ جانتے ہوگے چھوڑے پچھر میں وہ کاریہ گھروں کیا چکے تو میں اٹھکے دھو گیتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایس ایس ایک رول ہے آپ جا کے ایک بار ملیے تو میں چھوٹو کی اٹھو ہے اس موگی میں گئے جا کے ملیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا رول رہے گا تو جب انہوں نے مجھے بولایا کہ نیگٹیو رول ہے تو مجھے تھوڑا لگا کہ میں گھر پاتی ہوں یا نہیں کروں گی پر پھر بھی مجھے کچھ چینج کرنے کا تھا کہ نہیں کچھ الگ کرنا چاہیے بھول کے تو میں نے ایک مووی میں نیگٹیو رول کیا چھوٹو شیل بولیں گے آپ پچھر کا کمرڈی سے یا اموٹنا چھوٹو ابھی آپ توفک بھائی کا تو دیکھے ہوں گے جو اس طرح سے اٹھیں جی آپ پھر بولیں گے جی توفک جی بڑی آٹسٹ ہے میں سینئر ہے کافی مستے میرا مووی میں رونا دونا بہت ہے لو دے دونے کا میرا بھی کچھ بھی بول نہیں ہے تو جو بھی سین سے میں رو ر ہوں چلدار ہوں بس وہی ہے مووی کے اندار اور جتنے بھی سین ہے اس میں جو بیسٹ سین ہے وہ ہی ہے جب میں پرس ٹائم جو ان کا ایک right hand جو کی right hand کا کام سلیم پک اگر دائیں جب میں ان کو اپنے ساتھ اپنی ٹیم میں میریس کر دی ہوں تو جب میرا جو مووی میں لاف ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سارے لوگ بھی وہ لاف دیکھ کر گھنس رائیں گے تو ایکتم جو ٹپیکل بلین والی ہسی ہے مجھے ایسا لگا کہ چوڑے ہل چیسی دیکھوں آپ لوگ بلکل میں ڈر گئے گا مجھے میں ایک ٹرائم ٹوڈی نیوز کے ذریعے آپ لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس مووی کو ضرور دیکھئے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی کیونکہ آپ کو ایک پچھل کے اندر ایکشن کومیڈی اور روماس سب کچھ دیکھوں کو ملے گا اور اس مووی میں کچھ بھی ایسا نہیں کہ آپ اتنی پیملی کے ساتھ باتن بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ سب لوگ فیملی کے ساتھ جائیے کوپ آپ کو پچھل پوکا پسند آئے گی ہم بات کر رہے تھے ہنرہ بادی ایکٹرنس بائیدر سلکان کی ایوان آبنادی سے دیادرشت crime today news reporters دیکھتے رہیے www.crime today news.com اور ہمارا اپلیکیشن بھی آ چکا ہے آپ اپنے نوبائل کے play store میں جائیے www.crime today.tv ٹائپ کیجئے crime today news کا play store ڈانلوڈ کر کے 24 hours اپنے گھر بیٹھ کر آپ ڈانلائن 24 hours ڈیوز دیکھ سکتے ہیں سچ کی تلاش کا نام crime today news مجھے اجازت دیکھ جئے میں زارہ شہر